اسلام علیکم دوستو کیسی ہو امید کرتی ہو خیرے سے ہوگے آج میں نے سوچا کہ باہر سے تھوڑا سا ویدر بھی آپ کو ویو گرا دوں کہ ہمارے یہاں بہت اچھا ویدر ہے آج گرمی کم ہوگی ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہے لائٹ سی اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور آج میں آپ کو جو بنانے جا رہی ہوں بہت ہی اسان ریسپی ویسے تو اس کی بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں لیکن جیسے کہ میں اپنی آپ کو ایزی والی ریسپیز اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ٹرائے کیجئے گا ہوتا ہے آج میں آپ کو جلدی سے مینٹوں میں زردہ بنانے کی ریسپی بتانے لگے کوئی لمبا کام نہیں ہے جیسے کہ گھر میں دعوت ہو تو ہمیں جلدی سے زردہ بھی بنانے اور کھانے بھی بنانے یا نا تو بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے زردہ بنانے کے لئے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے سٹارٹ کرنا ہے اب میں نے صرف ایک گلاس چاول لیے مجھے تھوڑا بنانے سے ایک گلاس چاول اس کو پہلے سے بھیگ ہو کے رکھا ہے چاولوں کو پہلے آدھا گھنٹا پہلے بھیگ ہو لیں کوئی مسلہ نہیں آیا یا گھنٹا رکھ لیں اور اس کے لئے ہمیں فوڈ کلر چاہیے میں نے یہ زردہ رنگ لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں گرین الچی چاہیے میں نے اس لئے چھے سے ساتھ اور ایک سینیمم سٹک اور دو بڑی الچی اور گانش کرنے کے لئے کوکنٹ پاودر لیا ہے اور سلائس کوکنٹ لیا ہے اور ریزن لیا ہے میوہ چاہت وغیرہ اور بھی چیزیں آپ گانش کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں آپ کو کوئی ایزی اور تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ بنانے والا سکھا رہی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاول جو ہیں الگ سے بائل کریں گے اور اس کے چاس جو چینی کی بنانی ہے شوگر ایٹ کر کے وہ الگ سے بنائیں گے لیکن بہت جلدی دیکھیں گا ایک لیکن چاول میں رکھی تھے بگو کے لیکن پانی ہم نے کھولا سا ڈال دینا ہے بڑے سے برطن میں کھولے سے میں اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ ہماری الچی اور یہ سٹک سینیمم سٹک اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا فوڈ کلر اور پھر اس کو گرم ہونے دیں گے ٹھیک ہے میں اب آپ کو ایک ٹیپ دینے جا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس پر فوڈ کلر ڈال دیا ہے دیکھیں اس سرم ٹیمم ایسا ہوتا ہے ہماری گھر اگر فوڈ کلر نہیں ہے اور ہم نے زردہ بنانے امرجنسی تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس میں آدھی کو چمچی حلدی ڈال دیں گے حلدی کا بھی بڑا ہی اچھا کلر آتا ہے ضرور یہ ٹرائی کیجئے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں اگر امرجنسی آپ کے پاس فوڈ کلر نہیں ہے تو ہم اس میں ہلدی بھی آدھی کچھ امزی ڈال سکتے ہیں دیکھیں اب یہ پانی گرم ہوگا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور سپرٹ پین میں ہم اس کے لئے چاش بنا لیں گے چینی کے ٹھیک ہے ایک گلاس چاول میں ہمیں ایک کپ چینی چاہیے ہوگی جو لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں زیادہ ان کے لئے ایک کپ اور جو کم میٹھا پسند کرتے ہیں جیسے کہ ان کا میٹھا کھانے کو بھی دل کریں لیکن اتنا چینی والا نہ ہو ڈائیٹ کانشیس پیپل لائک ان کے لئے یہ کہ تھوڑی چینی ڈال لیں اب کیا کرنا دیکھیں اب یہ پین میں ہلکا سم نے اوئل الگ پین میں ٹھیک ہے چاول ہمارے الگ سے بائل ہو رہے ہیں کلر والے وارٹر میں ہلکا سم نے اوئل ڈال لیں ٹھیک ہے میں نے یہ رکھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے اس سے بڑا اندازہ سے ہی رہتا ہے میرے تو اندازہ ہو گیا نا آپ لوگ ایسا کریں وان سے ٹو ٹیبل سپون لے لیں اوئل یا اگر آپ نے زیادہ � پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا اوئل ڈالا دے لیں اور اب اس میں میں الہچی گرین الہچی ڈالوں گا اس کو صرف دو سیکنڈ کے لئے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو ہم نے الہچی کو ایسے کر لیا الہچی کی جگہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں الہچی پورڈر ملتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر یہ پوری الہچی سمٹرم نہیں اچھی لگتی تو اس کے دانے بھی نکال کے ڈال سک چاولوں کو کلر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ لہچی کو کرتے ہیں ہم نے اس پیچینی ڈال دی ہے ساتھ ہی ہم نے اس پیچینی ڈال دی ہے اور اس کو ملت کرنے اور اس کو تقریباً پین سے چاولوں کو پکائیں گے جیسے کہ ایک چارش بنے گی یہ ساتھ سے چمچھ ہلاتے رہنا ہے دیکھیں چاولوں کا ہمارا پانی اپل گیا ہے دیکھنا ہے تھوڑی سے چاول زیادہ نظر نہیں کرنے پانی سٹین کر لینا اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے 10 منٹ تک ہی ہماری چارش رہ دیا اس کو ہم یہ دیکھیں کتنا پیارا ہلدی کا رنگ بھی آ کر دیکھیں اب یہ والا پانی ہم اس پر ڈال دیں گے اور پھر ساتھ ہی گارنش کر لیں گے اور اس کو دم دے دیں گے پنداتے پیس میں دیکھیں ہمارا پانی ہمارے چارش رہ دیا اس میں اب اس کو ہم دار کریں گے پنداتے پیس میں ساتھ ہم نے اپنے گارنش کے چیزیں جو جو بھی آپ نے ڈال دیا ساتھ ہی ڈال دیا اس کو مکس کر کے دم دے دیس منٹ میں رہ یہ دیکھیں ہمارا فائنل اتنا مسے دار اور جلدی والا سردہ رہ دی ہے دیکھیں صرف اسے ٹوئنٹی منٹ ٹوٹل لگے ہیں ٹین منٹ میں چاول بائل ہوگے ہیں ٹین منٹ میں اس کی چینی والی چاشپنی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں ٹیپ پر اگر زردہ رنگ نہیں ہے تو دیکھیں ہلدی کے رنگ کے ساتھ ہی کتنے مسے دار زردہ بنے ہیں یمیزو ٹرائی کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی